محمد عاصف نے جب شکست دی تھی پنکچ ایڈوانی انڈیا کے ٹاپ پلیئر ہیں سپکشنوکر کے رہے ہیں پشلی دہائی میں ان کو ہرانے کے بعد انہوں نے کیا کہاتا یہ وہ بھی سنتے ہیں دیکھیں جی میں اپنے ٹائٹل وہ ڈیفنڈ کر رہا ہوں اور الحمدللہ کہ میں اچھی گیم کھیل رہا ہوں اور مجھے امید تھی آج کہ میں یہ میچ جو ہے وہ میں ون کروں گا اور جہاں پہ میرے مقابلے میں تھی ٹائم ورلڈ ٹیمپئین ہے سنوکر کے اور پنکچ ایڈوانی بہت بڑا نام ہے سنوکر کے دنیا میں اور مجھے شروع میں ہی پتا تھا کہ میچ جو ہے وہ ٹاف ہوگا کیونکہ نہ تو اس کے لیے آسان ہوگا میچ نہ میرے لیے اور برخصوص جب انڈیا اور پاکستان کا میچ لگتا ہے تو اس میں ظاہری سے بات ہے تھوڑا سا پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کی اسپیکٹیشن جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اس میں پرفارم کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے انسان کے لیے تو الحمدللہ کہ میں پورے میچ میں اچھا کھلا اور میری پوزیشن جو ہے وہ بنی رہی اور میں ہر لمحے میں فریم ون کرتا رہا اب پی رہا ڈاؤن والی پوزیشن پر نہیں گیا اور اس سے مجھے فائدہ ہوا اور فور ٹو میں آج میچ جیتا برکل جی بہت ساری دعائیں ہماری انکیوئس کے لیے محمد آسیو محمد سجاد اور احسان رمضان ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں پوری عوام سے جو ہے یہ ریکویس ہے کہ ان کے لیے دعا کریں because ہمارے تین کیوئس جو ہیں وہ سمی فائنلس ہو گئے ہیں snooker world championship میں and let's see کہ ہماری probability بہت زیادہ ہے جیتنے کی اور بہت اچھی headlines بنے گی ادیل اگر احسان رمضان جیتتے ہیں تو پھر headlines بنے گی the 16 year old debutant has won the final of world championship world snooker championship so definitely بہت ساری اچھی ہماری دعائیں ان کے لیے